بہت ضروری مسئلہ انڈیا میں ایک سسر نے اپنی بہو کو زبردستی ریپ کیا توبہ 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 بہو بہو بیٹی کو فرق ہے اور ہر کام ہو رہا ہے اس لگے خدا نو پول گر تو سسر نے زیادتی کی اس پر دارالوم دیوبند نے فتوہ دیا ہے کہ وہ اور تب اپنے خاند کے نکاح میں نہیں رہ سکتی اسے اپنے شور سے رہدہ ہونا پڑے گا انا کیا بھئی وہ انہوں سسر نے حرام کری کر لی ہے اس تو اپنے خاند کے حرام ہوگی چار بچے بچے بچھڑنے پہن گے خاندوں نے نہیں رکھ سکتا وہ پانچ بچوں کی ماں وہاں کئی مسلم تنظیموں نے اس فتح کے خلاف اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پانچ بچوں کی ماں کے ساتھ پہلے ہی ظلم ہوا اب خاند سے رہ گی کہ سزا بھی اسے بھی بھوکتنا پڑھ رہی اس تو ہی حلالہ یاد ہوں اہ حلالہ بھی انا نامراض موردین ہے اس تو ہی یاد ہوں گا بہت طلاق کنجر خاند دن با سزا اور تنگی پیدا کسے اور نہ نکاہ کراؤ اس بچاری دی عزت لٹھے پوچھے ہے بجے سزا جنہی اس خاند دنوں دیو ہاں کئی ملے اور لمحہ پاوید دنا کرے بدفیلی ہو نو پدا لگے بہت طلاق کنجر حرام دن کیوں کری اکی اکل کرو پہ جرم چھو کر دا دوسیوں سے عورت غریب نہیں ہوں تکیت وہاں دے پھر دے یعنی ہر گلد نیندے خلاف کر تو ہونے فتوہ جاری کرتا اب یہ عورت جڑی نا اپنے خاند پہ حرام ہو گئی ہے کیونکہ وہ سوسر نوز نا بس فیلی تو حاجی صاحب پوچھ دے میربانی فرما کر وضاعت کر دیں کہ شرعیت اسلامی کی مطابق کیا حکم ہے اس کیس کے بارے یہ واقعی کچھ پکی جڑے ہوئے ہی گلان دے بے اور کسے شخص نے اپنی ساس نہ بدکاری کر لی یا کسے نے بہو نہ کر لی تو جس نہ نکاہ نہ رشتے حرام ہو جاندے کوئی آدمی نکاہ کر لیا کسے عورت نہ پھر وہ کئی سارے نشستے جڑے حرام ہو جاندے تو اندھے زنا نا یہ ہوئی قانون لگی ہو جاندے امام بونی فرمت اللہ لہذا یہ کیا نا یہ ستو ہونا دیوباند ہندہ یا بریلی ہندے سارے ہے کہ تہنفیر یہ کیا نا سیدو عورت ہوتے حرام ہو مگر ہے ظلم بالکل کوئی گر نہیں پتوہ سائی دوسرا جیسا حرام کم ناو حلال عورت نہیں حرام اپنے خاؤں ہوتے ہوئی جنہیں حرام کی تاؤں گناہ ہوگا اللہ جی لانت ہوتے ہوئے مگر ہے اپنے خاؤں دری حلال ہے ایدہ نکاہ بالکل جائز ہے درست ہے کوئی وجہ نہیں مگر ہے تھے محرد کرنا ہمیں لوگ جو لے نا وہ کسے شخصیت پرستیج نا مبتلاہ کروں مولانا موزیر رحمت اللہ لیڈے بڑے آرن تھی تفہیم القرآن صورت نسازی تفسیر چلے ابو عریفہ جی گل پھی گیا دو حدیثیں بھی لکھ ماریاں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسے نے کسے عورتی شرمگان ہو بیکھ لیا جماعت کجا رہا صرف ننگی عورتی نے ہو بیکھ لیا بس انہیں نہیں اس عورتی بیٹی بھی حرام ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اے پوچھے حدیثیں ہیں کی اللہ جی بنجی ہو نہ کوئی کتاب لکھن رہے دے نہ آئیدہ کوئی صحابی دسن رہے دے میرے کو تفہیم القرآن لانا چاہی رہا حاشیہ لگا ہوں کہ فلان فلان جگہ آئے دے راوی یہ بالکل مرسل المنک سے رہے دا ضعیف تو یہ نہیں ہونا چاہی رہا بہا میں آدمی جو مرضی لکھنا پھر ہے درنا چاہی رہا کہ جو تسیر رسول اللہ دا حوالہ دے رہے دے ویکھن ناری شرمگا ویفرید سارے حرام ہو گئی کچھ نہیں بالکل یہ حرام حرام ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر جاہاں نے کہا حرام کیتا دیاروں نے کیتا آپ پہ گناہ پغدا بھرو مگر بیوی اپنے خانتے کوئی حرام نہیں جہاں ہاں ایک گل جڑی شیعہ لوگوں نے کہی وہ بہت معقول ہے لوگوں نے برا نہ منایا کر جو کسے فقہ جو موضی صاحب بھی کیا مگر شاہ فیصل اللہ منہ مجبوری یا آپ نے فرمایا جب پڑھونا ہی اسلامی یونیورسٹی شیعہ جو فقہ پڑھا ظاہریعہ جو پڑھا خارجیعہ جو پڑھا جہاں بچیاں جو کھل مگر یہ نہیں ہوں کھوپڑیاں تانگے اپنے پڑھے پڑھے ایسا حل کیتا ہے امام جہاں سادسان جہاں اکر مند انہاں کیا جہاں نکاہ تو پہلا کام ہویا سبحان رہا اس گلوں میں رکھیا جہاں نکاہ نہیں سوائے کہ انہیں کھے کھا لے گا پھر ٹھیک ہے پھر ماں نہ کر رہا انہوں نے تیل ہو گیا نہیں پھر ہونا تھی پھر وہ مسئلہ ہے کہ حرام ہے تو نہیں کر سکتا ایڈا تینوں جانور نہیں اسی نہیں بن دینا کہ جہاں در مرضی کھے کھنزا پھر جہاں ماں نہ کی تا بیٹی نہ نہیں کر سکتا بیٹی نہ کی تا ماں نہ یہ نکاہ تو قبل ہے تو فرمایا جہاں نکاہ تو بعد ہے پھر ہو دا پھر ضرور حرام ہے مگر اور تنی حرام ہو ایک نکاہ جہاں حلال ہویا انہوں کی اسی برباد کری دونے قول آگئے اور برکل اکل دی بات ہے واقعی نکاہ تو پیدا کوئی خطرہ نہیں انہوں کو تو نہیں ہونے مزیل اٹھ سکلا بیٹی دروی جائیں نکاہ تو بعد نہ ہے حکم دیو پھر ابن عباس اور دوسرے انہوں نے فتح جڑے انہوں لو کہ جن نے حرام کیتا انہیں واقعی غرط کم کیتا مگر جہاں حلال نکاہ نہ آباد انہوں نہ کرو اے مسئلہ جڑے انہوں زیادہ پڑھنا تو پھر نومی جل جڑی یا امام میں نے حضر رحمت اللہ علیہ فتر باری وہ دے جہے تین سفرہیں جو انہوں نے ساری بیعث کی تھی اور جڑے قول حنفی ادرات پیش کر رہے سارے ضعیفیات ہیں میں بے بنیاد کرنا نہیں میرا واسر ہے اہودہ نہیں نکاہ ختم کرنا البتہ نکاہ تو پہلا ہوئے پھر جا فرین دیگر ماکو دے پھر اگر ہے تو ہنو سارے صبر کرے انہیں پاسے دنی تو پھر جیدو نہ پھر ساکتا